18 ستمبر جمعہ کا دن ہے پی ایف بیس پہ حملہ ہوتا ہے فجر کے نمازیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے 28 شہید ہو چکے 29 زخمی ہیں ابھی تو ایپی ایس کا درد بھی تازہ ہے زخم بھی تازہ ہے اور دردمن کا اتنا بڑا وار ہے کہ ایپی ایس میں ساتھ تھے یہاں چودہ ہیں تو ایسا ہی ایک جمان اپنے رب کا پیارہ سید اسفندیار بخاری فیصلہ لیتا ہے کہ کیا ہوا اگر میں سوڈ آف آنر ہوں اور میرے سامنے ایک شاندار دنیاوی مستقبل ہے کیا ہوا کہ میری ماں میرے بغیر ایک پل نہیں جیتی کیا ہوا کہ میری جیب میں ٹیکٹکس گولڈ میڈل بھی ہے کیا ہوا کہ میں ون اور ٹو بریگیڈ کا جیت تھری بھی ہوں میری ڈیوٹی نہیں ہے اور مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ انتظار کرو ابھی کمانڈوس آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں سر یہاں پہ ایک اور ایپی ایس بن جائے گا اور اپنے ٹیکٹکس گولڈ میڈل کو پروف کرتا ہے خود پلین کرتا ہے خود لیڈ کرتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے اس عظیم منصب پہ سر فراز کرتا ہے خوش ہو کر اس کے سر پہ شہادت کا داج رہتا ہے بارڈر پہ جنگ ہو تو ایک جنگ کا ماحول ہوتا ہے تھوڑا ماحول کے اندر کام کرنا آسان ہے لیکن جب سب اپنے گھروں میں آرام سے ہوں سکون سے ہوں ایسے میں یہ فیصلے لینے اتنے آسان نہیں ہوتے لیکن سیلیوٹ کرتی ہوں پاک آرمی کو اور پاک آرمی کے شہداء کو اور پاک آرمی کے غازیوں کو اور پولیس کے شہداء کو کہ جنہوں نے اپنے خون سے آپ سب کو ہم سب کو اس وطن کی مٹی کو حفاظت میں رکھا اور ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا محلت دے دی کہ ہم حق ادا کریں یہاں جینے کا شوق تھا فوج میں آنے کا دیکلہ صاف تھی تو ایک آٹھ ور کے دوران اس کے ہاتھ سکھ میں ہوا جب تک میڈم آئی اس کے پاس اس فند یار اپنی کافی پر اپنے خون سے لکھ چکا تھا پی اے کی جب اے پی ایس پشاور اٹاک ہوا کتنا اثر لیا اس فند یار بہت زیادہ بہت زیادہ اس کے بعد اس کی نگامت لیا اس فند پہ کیا ہوا تھا سنا ہے کہیں درد ہوا تھا اس کو چوٹ آئی الپو پہ تو میرے بھائی نے پوچھا اس فند کو اٹھ پیلنگ پین انڈیر الپو اس نے کہا نو آئیم فیلنگ پین ہیئر مجھے آرون پبلک کے بچے سونے نہیں رہتی وہ کہتے ہیں تمہارا پرنا کبھل ہو جب شہادت کی خبر ملی تو وہ سلسلہ وہ لمحہ کیسا تھا میں نے کالحمدل کوئی آنسوں نہیں کوئی کچھ کیسے بیٹے تھے اس فند یار جو محبت اور جو قربت کا تعلق اس کے ساتھ ہے اسے الفاظ تو نہیں بتا سکتے لیکن یہ ہے کہ کوئی دن کبھی اس کے بغیر نہیں گزارا جہاں بھی رہا اے راہ حق کے شہیدوں میں نے بتایا کہ ڈیلی کنیکشن ہوتا تھا سکائی پہ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں اور بہت تھکی ہوئی تھیں جیسے بہت دنوں سے سویا نہ ہو اور بہت سیاہ ہلکے آنکھوں کے گیر تو میں نے کہا تم نے میرے بیٹے کا کیا حشر کر دیا ہے اور تم نے چند روپلی کے عوض میرا بیٹا گروی رکھ دیا ہے تو کہتا ہے کہ پھر ہسا تو کہتا ہے ماما کیا ذرا پھر بتائیں نا کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا چند روپلی کے عوض تم نے میرا بیٹا گروی رکھ دی نہیں ماما میں یہاں ایک قوز سے آیا ہوں میں یہاں پیلے نے نہیں آیا میں یہاں ایک پیشن کے ساتھ آیا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری پاک فوج قربانیاں دیتی ہے اور جو ان کے پیچھے رہ جانے والے قربانیاں دیتے ہیں یقین کیجئے یہ جو تنخواہ ہے یہ تو ان کی ایک رات کے جگراتے کا نظرانہ بھی نہیں ہے یہ اتنی بڑی قربانی ہے تو آیا گھر تو دیکھا میں ہمیشہ اس کو کوئی نیا اڈریس رکھتی تھی جو کہ ہینگ کر کے سارا وقت اس کی کورڈ کو منٹین رکھنا کہ کبھی بھی آئے گا تو مجھے کہتا ہے آپ نے پھر میرے لیے ایک نیا سوٹ لے لیا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں ماما لوگ تو اتنے بھوکے ہیں میں ماما وزیرستان سے آتا ہوں تو لوگوں کو کھانا کھلائیں اس طرح پھر مجھے لے کر گیا تو کہتا ہے آپ ہمیشہ مجھے گفت دیتی ہیں آج میں بھی آپ کے لئے گفت لوں گا آپ کو کپڑوں کا شوک ہے آپ کو لون اچھی لگتی ہے یہ وہی جوڑا ہے ماشاءاللہ تو میری نگاہ اس پہ گئی تو فوراں اس نے پک کیا تو میں نے کہا کہ اتنا مہنگا جوڑا میں اس کی تو اتنی قیمتی فوجیوں کی تنخواہ بڑی قیمتی ہے بہت بہت مشقت سے ہو چند جو ہے وہ بس احسن یہ وہی جوڑا ہے جو میرا دل نہ کرے تو میں نے کہا میں تو اتنا مہنگا تمہاری تنخواہ سے کبھی نہیں لوں گی لیکن اس نے پھر یہی خرید کے مجھے دیا جو یہ لاسٹ گفت ہے اس کا جو میں نے پہنایا جب کوئی بندہ فور کے حلاب اقواس کرتا ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے ہم سے پوچھو یار ہمارے گھر رہو دیکھو ہم کیسے رہے ہیں آپ آرام سے صرف اس لیے رہ رہے ہیں کہ قربانیاں ہو رہی ہیں کہ نوجوان خون ہے جس نے آپ کو طاقت دی میں بیروکریٹس کو کہ آپ کی قرسیوں کے جو پائیں ہیں وہ ان کے خون کے اوپر ہے آپ کے جو صحیح بہتدار لوگ ہیں وہ ان کے لوگوں کے اوپر بیٹھے ہیں تب وہ سروائیو کر رہے ہیں پانی نہیں ہے خون ہے کس کا خون ہے ہمارا خون ہے ہم بھی آپ میں سے ہیں کیا شہدہ کو آپ بھول کے آگے جا سکتے ہیں اور افسوس ہو چکتا ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں تو لوگ شہدہ کو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں ان موسنوں کو بھول جاتے ہیں آپ موسیقی موسیقی